السلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہمارا کمپیٹر سائنس کا لیکچر نمبر فور ہے کل ہم انپوٹ ڈیوائسز کو ڈسکس کر رہے تھے اس فلو چارٹ کو کہ انپوٹ ڈیوائسز جو ہوتی ہیں وہ دو طرح سے دو قسم کی ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کیبورڈ اینٹری اور دوسرا ہوتا ہے سورس اینٹری کیبورڈ اینٹری مینز کہ بٹنز کے ذریعے آپ کمپیٹر کو انپوٹ دے سکتے ہیں اور سورس اینٹری کا مطلب ہے کہ بٹنز کے علاوہ بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں جن طریقوں کو استعمال کر کے ہم کمپیٹر کو انپوٹ دیتے ہیں اب کیبورڈ اینٹری میں کیبورڈز کی ہم بات کرتے ہیں کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے کیبورڈز کا اس کو ہم پڑھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ کیبورڈز جو ہیں وہ کیا ہوتا ہے کیبورڈ We use a keyboard to type in alphanumeric text and other characters and to type instructions into the computer Keyboards are similar to a typewriter with a set of buttons that you press to input data into your computer Most keyboards have an ASCII American Standard Code for Information Interchange layout This layout includes a numeric keypad, special function keys, special control keys as well as typing keys اب کیبورڈ کی بات کر رہے ہیں وہ کہ کیبورڈ جو ہوتا ہے اس میں کچھ numbers اور کچھ alphabets وغیرہ موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ مزید کچھ اور بھی buttons ہوتے ہیں یعنی آپ نے اپنے سکول میں کمپیٹر دیکھا ہو اس کا کیبورڈ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کیبورڈ کی اوپر کچھ digits ہوتے ہیں 0 سے لے کے 9 تک کچھ digits موجود ہوتے ہیں buttons کی form میں کچھ alphabets موجود ہوتے ہیں 26 letters کے alphabets جو ہوتے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کیبورڈ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ASCII layout استعمال کرتے ہیں ASCII layout کا کیا مطلب ہے کہ جیسے میں نے ابھی بات کی کہ کیبورڈ کے اوپر کچھ numbers کے keypad موجود ہوتے ہیں یعنی 0 سے لے کے 9 تک کچھ keys ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ keys جو ہوتی ہیں وہ typing کے لئے استعمال ہوتے ہیں یعنی alphabets جو A سے لے کے Z تک ہوتے ہیں وہ typing میں استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ function keys ہوتی ہیں یعنی مختلف کام کرنے کے لئے ہم function keys کو استعمال کرتے ہیں اور باقی کچھ control keys بھی ہوتے ہیں یعنی کہ اپنے کام کو control کرنے کے لئے اس کو مختلف buttons کے ساتھ استعمال کرتے ہیں combine کر کے اب آج تو ہم نے typing keys اور numeric keypad کو ہی discuss کرنا ہے باقی ہم کل پڑھیں گے جو اگلے دو اگلی دو جو keys ہیں وہ کل ہم discuss کریں گے typing keys typing keys are the keys containing the 26 letters of the alphabet the keys have a query set up query stands for the first six letters in the top row of the standard letter keys اب جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس لیپ ٹاپ پر اس کا جو کی بورڈ ہے وہ monitor کے ساتھ attach ہوتا ہے لیپ ٹاپ کا کی بورڈ ہوتا ہے وہ monitor کے ساتھ attach ہوتا ہے لیکن جو آپ school وغیرہ میں desktop computers دیکھتے ہیں اس کا کی بورڈ جو ہے وہ monitor سے الگ ہوتا ہے تو اس لیے وہ کی بورڈ بھی ذرا different ہوتا ہے اور یہ والا کی بورڈ جو ہے ذرا different مطلب اس کی layout physical layout different ہوتا ہے لیکن کام تو دونوں ایک ہی دیتے ہیں اچھا اب ہم typing keys کی بات کر رہے تھے کہ typing keys کیا ہوتی ہیں اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ A سے لے کے Z تک کچھ alphabet کے buttons موجود ہیں کچھ keys موجود ہیں 26 buttons یعنی یہ والا سارا جو area ہے یہاں سے لے کر یہ سارا area ٹھیک ہے یہ سارا area جو ہے یہ سارے buttons 26 buttons جو موجود ہیں اس کی بورڈ کے اوپر ان buttons کو ہم کہتے ہیں typing keys ٹھیک ہے اور اس layout کو یہ جو typing keys ہوتی ہیں یہ quality layout کی form میں ہوتی ہیں quality means کہ جیسے آپ پہلی والی line میں یعنی اس typing keys کی پہلی والی line میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے چھے جو buttons موجود ہیں q, w, e, r, t, y یہ پہلے چھے buttons جو ہیں اس کی وجہ سے یہ جو quality buttons ہیں اس کی وجہ سے ہم اس layout کو اس setup کو quality layout یا quality setup بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئے ہماری typing keys اب ہم discuss کرتے ہیں numeric keypad کو the numeric keypad is the group of 17 keys on the right of your keyboard it includes all the numbers from 0 to 9 a plus sign, a minus sign and various other keys اب جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو یہ laptop کا keyboard ہے اور جو desktop computer کا keyboard ہوتا ہے وہ ذرا different ہوتے ہیں یعنی ان کی جو layout ہوتی ہے وہ تھوڑی سی different ہوتی ہے تو جو desktop computers ہیں جو آپ کے schools وغیرہ میں موجود ہوتے ہیں اس میں تو side پر اس طرح کے buttons موجود ہوتے ہیں جیسے انہوں نے picture میں دے دیا نا یہ buttons یہ total 17 buttons ہوتے ہیں ان میں کچھ 0 سے 9 تک digits کے buttons ہوتے ہیں کچھ plus minus کے ہوتے ہیں اور باقی enter وغیرہ کے کچھ اور بھی مطلب buttons موجود ہوتے ہیں total 17 buttons ہوتے ہیں right side پر keyboard کے right corner پر right bottom پر جو ہے یہ keys موجود ہوتی ہیں جیسے میری جو یہاں پہ laptop جو ہے اس میں اوپر یہ موجود ہیں ون سے لے کے 0 تک آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ second line میں total 0 سے لے کے 9 تک جو ہیں digits موجود ہیں یہ 10 digits تو جو desktop computers ہوتے ہیں اس میں یہ والے digits side پر بھی موجود ہوتے ہیں اس والی side پر یہ والے digits موجود ہوتے ہیں ساتھ میں plus minus کے بھی digits ہوتے ہیں buttons ہوتے ہیں اور باقی بھی کچھ keys ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو laptop کا keyboard ہے اس میں تھوڑی سا different ہے layout اس کی تو اس وجہ سے یہاں پر یہ numeric keypad نہیں بنا ہوا یہاں پہ صرف اوپر ہی آپ کو یہ alphabet sorry یہ numbers جو ہیں وہ دیئے ہوتے ہیں تو typing keys کو ہم نے discuss کیا typing keys جو ہے وہ chatting میں استعمال ہوتی ہے اگر آپ نے اپنے friends اور family سے بات کرنی ہو تو آپ type کر کے chatting کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں اور یہ numbers بھی استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو numeric keypad کہتے ہیں تو آج کا جو کام ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ keyboard کی میں نے یہاں پر definition highlight کی ہے line number 3 میں keyboard سے لے کر computer تک اس کی بس definition ہے یہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے rough پر لکھنی بھی ہے اور check بھی کروانی ہے اس کے بعد typing keys کی definition یہاں سے لے کے set up تک ہے اور numeric keypad جو ہے اس میں آپ کو یہاں سے یہاں تک سارا یاد کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ تین definitions آج آپ نے یاد کر کے rough copy پر لکھنی ہے اور مجھے check کروانی ہے جیسے کل کروائی تھی ٹھیک ہے students I hope کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا that's all for today thank you so much